موسیقی 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 بہت ہی کوئی بادلوں نے اپس میں لڑائی جھگڑے مچائے رہے تھے نہیں شکر ہے کہ باگی کی کہانی اندر جل کے بات کرتے ہیں کہ کون کس سے لڑا کہاں تا یہ کہانیاں پہنچتی ہیں آئی ازور ماشاءاللہ اسلام علیکم یہ پورا تعریف میں آپ کو تھوڑی دیر میں کراتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا یہ شاکر صاحب کرائیں گے کہ یہاں کون کون بیٹھوالی شاکر صاحب بیٹھے ہوئے تو کچھ تو جاننا پڑے گا بچپن میں کسی شرارتی تھے کسی کوئی رکھے شکے آتے تھے کتنی دفعہ پکڑے گئے یہ کوئی عشق ماشکہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھیں آج سارے پورٹ کھولے ہیں انکر کیسے تھے یہ بچپن میں شرارتی سے تھے شرارتی بہت زیادہ بہت شرارتی تھے بہت زیادہ بچپن سے کرکٹ کرکٹ کے بچپن سے یہ گھٹن بھی ہے گھڑی بہت زیادہ جانا توڑے گھڑی توڑے گھڑی میں کھٹن کے گھڑے گیا وہ وہ چھنڈے کی بچپن میں نے آج سارے گئی اس سے پارتے ہیں اس سے یہ گھڑے گیا اس سے پارتے ہیں بہت سے ڈیوڈ عندما گیا اس سے پیورت دفعہ کیا پہلی دفعہ کیا Protocol، وہ ساست میں سامتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنالزم پڑھا صحافت پڑی ایڈیٹر رہے ٹی وی کے لیے انہوں نے کام کیا تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ سیاست میں جانا ہے تو آپ کو کوئی رد عمل تھا کہ نہیں بیٹا ہے اے ساڑھا کام نہیں چھٹ دیں نہیں نہیں میں نے اسے نہیں کہا بچپن سے میرے یہ تک غریب کے ساتھ رہا اور ان کے بھی یہی تک بچپن سے کیونکہ یتیم بچہ تھا اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے ایک اس زمانے کے جوافی سر تھا یہ خود جا کے اس کو آراج کیا کہ اس کو نوکری دیا اور پھر جب بچے نے کہا کہ مجھے ساس ازام نے کہا میرے خالے بہتر جگہ پر بیٹھے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے خدمت کر سکتے ہیں مجھے بالکل زیادہ کر سکتے ہیں اور کرکٹ کھلتے تھے تو انہوں نے تو سوچا کہ خان صاحب سے اچھی پارٹی کیا ہو سکتی ہے اور میں آپ کو ایک راج بتاتی جنہوں کہ جب انہوں نے خان صاحب کو یہاں بلائیا تھا اپنے کام کسی پر بیٹھے تھے ہم نے خان صاحب کو یہاں برائیا تھا اگر ہم نے کہا کہ میں باٹی برائیا تھا ہم 96 میں باٹی کیا تھا ہم 96 میں ایک رسیدنٹ تھے تو پریس لب آیت خان صاحب اس وقت پارٹی بیٹھے تھے پیٹی آئی کچھ بے پیٹی آئی نہیں پیٹی آئی نہیں پیٹی آئی ایک جگہ ہے پھر وہاں بیٹھ کے ہم نے پی ٹی کی بنیاد رکھی یعنی کہ آپ ان لوگوں پر سے جو بنیادوں سے نکلے ہیں جب اس نے خیبر پختم خان کی میں بات کر سکتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا جب یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت چونکہ مشرق اخبار سرکاری اخبار تھا میں اس کا چیف رپورٹر تھا تو میں نے ان سے ریکوست کی کہ میرا عوضہ ایناؤنس نہ کرے لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آپ میرے میڈیا ایڈوائزر بن جائے تو میں ان کا نائی ٹی سکس ای میڈیا ایڈوائزر بنائی دو آزار گیارہ میں نے اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر بنائی دو آزار تیرہ تک اور دو آزار تیرہ میں انٹر پارٹی ایلیکشن ہوئے میں سوبے کا جنس سکری منتا فبو ہاں سہی پہلی دو آزار تیرہ میں ایلیکشن آئے انہوں نے مجھے دو جگہ سے ٹکٹ دیا جبکہ پی ٹی آئی کا ایک ٹکٹ لینا کافی مشکل تھا مشکل تھا اور آپ بڑی ہاری کامیابی کے ساتھ آپ جیتے ہیں ساڑھے ستائیس ہزار ووٹ لیے اور جس کو میں نے ہرائے وہ پیپس پارٹی کا سبائی سدر پروینشل پریزیڈنٹ زاہر علی شاہ صاحب بہت اچھا آدمی ہے اور کافی ان کی مطلب یہاں پہ وہ تھا کافی گرفتی اس حلکے میں اور تین دفعہ وہ کامیاب ہوئے پہ ان کے والد کامیاب ہوئے تو یہ ان کا ایک قسم کا حلکہ تھا یہاں تعلیم کا بڑا رجحان ہے بہت میں نے لوگوں کو کبھی یہاں کسی اس پہ نہیں دیکھا کہ کسی نے میٹرک کر کے چھوڑ دیا ہو یا نائن کلاس تک پڑا ہو میں نے ہمیشہ کوئی ڈگری ضرور اس بچے کے ہاتھ میں دیکھی ہے اس میں ایک چیز بھی ہے کہ ہم سارے میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ تعلیم سے انسان آگے جا سکتا ہے تو میں ان کے لئے مثال رہا میں گاؤں میں تھا کیونکہ سائنس نہیں تھی والد صاحب مجھے باہر لے کر آئے اور انہوں نے سوات میں میں لے کر آئے پہ مکان لیا میں وہاں پڑا اور کینچی ہے آہ تو بیوٹیفل مومنٹ کے جب آپ کے والدین آپ کے لئے کوئی کامپرمائز کرتے ہیں ساکرفائز کرتے ہیں اپنی فاملی کو اپنے بچوں کو آنچھوڑ کے ایک بچے کے لئے نکل کر آنا اور اس کو آگے بڑھتا دیکھ کے تو میں کہتا ہوں ایسے باپ کا پھر سینہ بڑا چوڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو اس عہدے پر دیتا ہے یوسیٰ صاحب آپ نے تو وہ جو آپ کے والد صاحب نے آپ کے لئے کہتے ہیں کدم اٹھایا تھا آپ نے اس کدم کو بہت آگے تک بڑھایا کوئی خدا نہ خاصلہ کوئی غمی کے حاصل میں یا خوشی کے حاصل ہوں کہ میرے باپ نے میرے لئے کامپرمائز کرتا جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کا بیٹا نہیں کر سکتا اسے بہت آگے آپ کے بیٹے نے کر کے دکھایا میرے جو امید تھی ارمان تھی وہ پورا کیا شعور بھی تھا ماشراتی تعلیم بھی تھی لیکن آج اس تعلیم کو اپنے پوتے پوتیوں میں اپنے بیٹے میں اور اپنے بچوں میں کمپلیٹ کیا وہ اپنے بیٹے ماہ جاری میں چاہتے ہیں انا بتایے ہمیں اس جنب یہ خرام کر رہا ہے میرا خرام کرتے ہیں آپ کو سیاست میں زمین ملکل کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا آپ کیونکتروں سے کیا تلکتروں تاہتے ہیں اور ہمیں چھائیں تلیشہετε کیا تھا کیا تھا دیا ایس کرکٹر بھی کسی کو پرسو کرنے دیتے اپنے کریئر کو نہیں اس طرح نہیں ہے میں تو چاہتا تھا کہ کرکٹر بنے ابھی بھی چاہتا ہوں میں لیکن پہلے اپنا کریئر محفوظ کرنا ہے یا آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کیا ست سے آپ کا تعلق ہے یا کچھ الگ سوچا ہے اپنے بھائی میں تو بنیادی دور میں جنرلسٹ ہوں اور شکر صاحب کی محنت کی وجہ سے کہ ہم پیشاور آئے تھے تو ہم مورکر تھے یہ ریپورٹر تھے اور میں جو آیا فارغ ہوا تو میں بھی از ریپورٹر کام شروع کیا محنت کرتے کرتے ہیں ہم نے اپنا خوار خریدا یہاں پہ آج ہمارے ساتھ تیس چاریس بندے کام کرتے ہیں آپ کے پاس کافی منسٹریہ رہی ہیں آپ انفرمیشنل منسٹر بھی رہے آپ انڈیسٹریل منسٹر بھی رہے ہمارے تو ایک منسٹر بن جاتے تو آر دس گھر تو ویسی بن جاتے ہیں یہ کچھ چھ ساتھ منسٹریوں کے بعد بھی آپ یکین مانیں گے آپ کے پرانا گھر جہاں شروع سے رہے ہیں میں نے کہا 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 میں نے پشاور میں گھر نہیں ہے آپ کا پشاور میں گھر نہیں ہے میں کس منسٹر کے بعد بھی میں کوئی خوش دلائے خدا کے باتے کہ ہمارے پاس اتنی سی منسٹری اتنی سی کورسی آتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں جاہو میں ہے زیداد ہے بہت ٹکھتا ہے والد صاحب کے بڑی زیداد ہے اور وہاں پہ گھر بھی بڑھا ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ ہم بچوں کے خاطر آئے تھے اور پہلے میرے خاطر پہ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے خاطریہ آ رہے ہیں کہ ان کو تعلیم دلائیں تعلیم دلائیں یوسوس صاحب کی بیٹی اور بہن موجود ہے تو میں ضرور چاہوں گے ابو گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں اپنی مسروفیت کے بعد نہیں جی دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں جی اب میں سکتے ہیں ابو سکتے ہیں فرمایشے کیسے ہوگا نہیں ابو سے ابو بے بیٹیاں ہوتی لاتنی باپ کی ہیں بہن موجود کیا کہنا چاہوگی پہلی دفعہ پورے تھاملی اس طرح جمع ہے تو کیا کہنا چاہوگی بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے جی یہ کامیابی ہیں جب یہ سیکریفائسز دیکھتے ہو تم لوگ جب سنتے ہو کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی زندگی میں ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لئے کیا کیا لیکن جب اس طرح باتوں میں کوئی ایک چیز پتہ چلتی ہے تبکہ یہ حساس ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کی اس طرح کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہی ہے یا انہوں نے جو ہمارے لئے گول سیٹس کیا تھے ہم وہ اچیو نہیں کر پا رہے اور انہوں نے اتنی قربانیاں ہمارے لئے دی ہی ہوتا ہے ریالائز ہوتا ہے تم نے کہاں تک پڑھائی ابھی میں میٹرک کر رہی ہوں آگے کیا پلاننگ ہے کچھ پلاننگ سوچی ہے لائیر بننے کے سوچی ہے واہ بھائی ایک ڈاکٹر ایک گھر میں گھر کا معاملہ گھر میں نپٹانے کا سوچ لیا ہے اچھا تم نے اپنی کیا سوچا ہے ہاں میٹرکل کی طرف جانے ہیں اب بھائی کی طرف سیاست میں آنا ہے کیا کرنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے؟ واہ جی ڈاڈا بھو کا سائر ہے سب سب ایک ساتھ نکل پڑے سپنا پورا کرنے گا ایک ان کے بھائی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں جو کہ حافظ قرآن ہے کیا کہیں گے بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اپنی فیاملی کے بارے میں بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فضل کیا ہے کرم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے والد صاحب آتا ہوں اور اچھے بھائی ہمیں دیئے اللہ پاک میں آپ نے نہیں سوچا کہ اس طرف آپ نے بھی آنا ہے جرنلزم کی طرف یا سیاست کی طرف بچپن میں یہ کہ والد صاحب نے ہمیں مدرسے میں چونکہ اللہ نے ان کو سیاست کے بعد تبلیغ میں لگ گئے تو انہوں نے ہمیں مدرسے میں ڈالا اور میں نے پھر سات مہینے میں قرآن یاد کیا اور اس کی بعد پھر دو سالیں میں تجوید کروا ہے والد صاحب نے پھر چھ سال ہمیں پنڈی میں پڑھا ہے وہاں پہ مدرسے میں ذکریہ مسجد میں میرے خالق یہ ایک مثالی گھر آیا جس میں میں بیٹھی ہوں کہ جہاں تبلیغ بھی ہے دین بھی مکمل ہے معاشرتی تعلیم بھی مکمل ہے اور ذہنی تعلیم بڑی مکمل ہے کبھی آپ نے اتراز کیا کہ یا اس طرح کہ نہیں 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 اور آپ نے ایسا نہیں پڑھا ہے نہیں 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 کبھی نہیں میں نے کہا کہ پڑھیں گے دین بھی دونے پڑھیں گے نادیا آپ نے زندگی کیا پلانگ کیا انشاءاللہ افیسی کیا ہے افیسی کیا ہے ہم مدرسے کا مدرسے کیا ہے مدرسے کیا ہے مدرسے کی طرف پاپا پاپا نے کہا کہ میں نہیں بن سکا وہ میں پورے دوکر بنا گئے جوڑوں گا ایک سکتا ہے یہ جوڑی دوکر یہ ہے کہ ان کی بچه جوڑی بڑھیں دوکر ہوئی لیکن ان کی بہنن لائر والا کتا ہی رہا نہیں کرتے انشاءاللہ کبھی بہت درستان فباسی صاحب کا پنڈی کی سڑکیں پنڈی شہر کو دیکھے مجھے بڑی خوش ہوئی یہاں آپ نے پاس سال سا حکومت ساڑھ چار سال ہوگے تو کیوں نے ان کے اوپر کام کیا گیا بیسک چیزوں کے اوپر جو ہمارے دو سال میں ہم نے اس پر خوبصورتی کی کی کیونکہ لیٹ شروع ہوا آپ کو بتا ہے کہ میگا پروجیکٹ اس پرابلم ہمیں یہ آئی کہ نو سی نہیں مل رہی تھی جو ہم بس سرویس شروع کر رہے تھے اس میں کینٹومنٹ ایریا آ رہا تھا اس میں ریلوے لائن آ رہی تھی تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہمیں نو سی نہیں دے رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں پورا پروجیکٹ جو ہمارا لیٹ ہوا لیکن جب انہوں نے نو سی دی ان کا یہ خیال تا کہ شاید اب یہ نہیں بنائیں گے لیکن ہم نے چونکہ پہلے سے پلان کر چکے تھے ہم اس کا سارا نقشہ ڈیزائن سب کچھ تیار کر چکے تھے تو جیسے انہوں نے نو سی دی چھ مہینے رہ گئے ہم نے کنسلٹنٹ کو بلایا ہم نے کہا جی اب یہ آپ کر سکتے ہیں چھ مہینوں اگر آپ کرتے ہیں کرتے ہیں تو ہم پھر جو ایشن ڈیولپنٹ بینک کا جو کرزہ منظور ہوا وہ ہم لیتے ہیں تو انہوں نے حامی بری کہ ہاں جی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کرزہ لیا اور وہ ایسا کرزہ ہے کہ وہ وہ سوبے پہ بوجھنی ہوگا اب یہ وہ پارک ہے جہاں کچھرا کھنڈی تھی کبھی پھر اس پاس وہ کبزہ ہٹا اور اب یہ پارک بڑیا اگلے ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے اس ٹنگی کے پار والا جو ایک مرکب ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ جو آگے جگہ ہے یہ بھی کبزہ ہوا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں انشاء اللہ اگر کبزہ نہ ہوا تو پھر تو اس پر سکول بنا لیں گے وہاں میرے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہاں سارے غریب لوگ رہتے ہیں میڈے فلاس کے عام ان کے لئے اس پارکوں میں جتنا ڈیولپ کر سکو اس میں رات کے لئے لائٹس وغیرہ پھر یہ کہ خواتین کا کنسپٹ تو آپ کو پتہ ہے کافی کم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی ہم ٹائمنگ مقرر کر رہے ہیں صبح کے وقت تو خواتین آتی ہیں یہاں پہ پورا جو ہے نا واک کرتی ہیں لیکن کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ان کے لئے ٹائمنگ ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے کوئی ان کو تکلیف نہ ہو اور ڈیٹنے کی جگہ ہو اگر بارش ہو تو بارش کے اندر بھی ان کو فیسلیٹیز دیں تو وہ میں کر رہا ہوں اس کے لئے پی ڈی اے سکو ہم نے کہہ دیا ہے اس کا ٹنڈر ابھی ہو رہا ہے انشاءاللہ تو یہ بہت خوبصورت ہو گئی یہ تو ہم نے بہت جلدی میں بنایا ہے ہم نے کہا کہ یہ جگہ لینی ہے یہ نہ ہو کہ کوئی بیست ہے اس کو کہتے ہیں کہ لاہور میں جتنا خرچہ کیا ہے انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ نے اتنا فنڈس کو تمال دیکیا اور اگر فنڈس دیتے بھی ہیں تو فنڈس کو واپس کر دیتے ہیں کام کیے بغیر کی دیکھیں لاہور کے اندر ان کی چھٹی دفعہ حکومت ہے ہم فرس ٹائم حکومت میں آئیں پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کوئی انویسمنٹ ہوئی نہیں رہی تھی خیفی کے اندر سپیشلی پشاور کے اندر اللہ کہا دیکھو روڑا بیٹ خورا کہ کن ظالم ہے عائشہ گلالہ کو اخلاقی کمزوریاں نظر آتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ تو صحیح ہوئے اس کا تو پرابلم ہی کچھ اور ہے سر یہ ٹوپیاں تو نہیں پینا رہے جو بندہ کام نہیں کرے گا تو ایسے آؤٹ ہو جائے گا سبائی نیف کے ایک بڑے سربراہ کو بڑے ایک نیک نام سربراہ کو آپ لوگوں نے جلتا کیا تو کیا وجہ آپ لگتے ہیں تو صاحب کا یہ دوھرا بیاد کی ہے یہی تو کنفیوزن ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ جی نیف کے چیرمین کو ہم نے آتا ہے جو بیسک فلاسفی ہے نا اس کی وہ یہ کہ جس پروسس کے تحت نیف کے چیرمین آیا تھا اسی پروسس کے تحت دس کمیشنر آئے تھے صحیح ان کمیشنر اور اس نیف کے چیرمین کے بیچ میں یہ پھڑا بنا کہ نیف کے چیرمین جو اکیلے فیصلے کرتا تھا صحیح اور وہ جو کمیشنر تھے وہ کہتے تھے جی آپ ہمیں بھی آن بورٹ کریں وہ پھڑا بنا تو سبائی حکومت اس کی بیچ میں آئی انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے جب وہ مسئلہ بنا تو سبائی حکومت نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ ایک کی بجائے گیارہ بندے فیصلے کریں اور مشاورت کے ساتھ کریں تو یہ تو اچھی بات ہے تو ہم نے امینڈمنٹ اس میں پروپوز کے کیونکہ اس میں امینڈمنٹ لانا ضروری تھا کہ ایک کی بجائے یہ گیارہ بندے فیصلے کریں اس پہ نیف کے چیرمین نے کہا کہ فیصلے میں اکیلے کر ہوا کسی کو پکڑنا ہے میں خود پکڑوں گا کسی کو چھوڑنا ہے میں خود چھوڑنا ہے کمیشنروں کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ جس پرانسس کے تحت آپ آئے ہیں وہ اسی پرانسس سے زیادہ یہ کمیشنرز آئے ہیں تو ان کو آپ کیسے اگنور کرتے ہیں وہ کیا کریں گے دفتر میں ویسے بیٹھ جائیں تو جب ہم نے یہ امینڈمنٹ پروپوز کی تو اس نے جا کے استفاہ دے دیا بعد میں پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہی وہ نہیں تھا ہم نے نہ اس کو استفاہ پر مجبور کیا نہ ہم نے اس کو کہا کہ آپ چلے جائیں ہم تو اس کو سمجھاتے رہے کہ یہ آپ کے مشاہورت کے لئے دس کمیشنر وہ بھی نامی گرامی لوگ ریٹائر چیف سیکٹری اس طرح کے لوگ تو آپ ان کو کیوں اگنور کر رہے ہیں لیکن وہ چونکہ پھر توڑا سا پولیٹسائز کر دیا اس نے جاتے جاتے اس نے کہا چلو اب ان کو دھچکا دے لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں اس لئے فرق نہیں پڑا کہ ہم نے اس کے بعد بھی وہ احتساب کمیشن کام کرتا رہا صرف یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو پکڑتا تو وہ کہا تھا جی چیپ منسٹر نے کہا ہے تو چیپ منسٹر نے کہا ہے کہ جو احتساب چیرمین ہے یہ ہائی کورٹ لگا دے صحیح اس طرح کوئی حکومت نہیں کرتی ہے صحیح تو جب ہائی کورٹ میں کیس گیا تو ہائی کورٹ والوں نے اس کو پینڈنگ میں رکھ رکھ کے لیکن اب جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لگاتے آپ خود لگا رہے ہیں آنے والے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں کیا اس کا مستقبل نظر آئے آپ کو دیکھیں میرے خیال سے تو اور پارٹیاں ختم ہو گئی دیکھیں پی ای ملین کا فیوچر ڈارک کیونکہ اس کے لیڈرشپ ہی نہیں رہی زرداری کے بھارے میں آپ سارے جو لوگ تاثر رکھتے ہیں کہ بین ازر بھٹو اور ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس نے کیا کیا تو پیپلز پارٹی آٹومیٹکلی ختم واشا اٹھ ہو گئی پنجاب سے بھی یہاں سے بھی آپ کچھا الیکشن کن دو پارٹیوں کے غرمان ہونے والے الیکشن دیکھیں ہمارے مختلف جگہ ہیں جیسے ہزارے میں ہم جائیں تو پی ای ملین کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہم ساؤت میں چلے جائیں تو جی وی آئی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہم پشاور میں ہیں تو این پی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اسی طرح ملیکن کے اندر جائیں تو وہاں مکس ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں این پی کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں لیکن پی ٹی آئی ہر چگہ ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہر ریجن کے اندر پی ٹی آئی مقابلہ کیوں آخر آئیشہ گلالائی اور ریحام خان کو اخلاقی کمزوریاں نظر آتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کیوں اس کے بارے میں ضرور رائے دی جائے گا عائشہ گلالائی سائکو ہے اور میرے خواہد سے اس کو کو گے دی عمران خان تو دیکھا عمران خان تو لیڈر ہے اب یہ سائکو نہیں ہے کہ ایک خاتون اس کو اتنی بڑی عزت مل گئی اور وہ آ کے پہلے اس نے الزامات شروع کیا اس نے کہا جی پی ایم ایلین بڑی اچھی ہے اس کے بعد جب پی ایم ایلین نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا اس کے پیچے شروع ہو گئی اور پھر اپنی پارٹی بنا لیا ایک طرف وہ کہتی ہے کہ میں میڈل کلاس ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے دوسرے ایک پارٹی چلانا کوئی مزاق تو نہیں ہے تو یہ تو سائکو ہے اس کا تو پرابلم ہی کچھ اور ہے میں اس پر زادہ نہیں جا رہا چاہتا ہوں خاتون ہے وہ ہماری کلیگ رہی ہیں لیکن خان صاحب کو میں جانتا ہوں سٹریٹ فارور آدمی ہے جھوٹنی بولتے ہیں ساری عمر انہوں نے سچ بولا ہے آپ نے غلطی کیا آپ کہیں جی میرے سے غلطی ہوئی ہے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اگر غل مول کر کے بات کریں گا تو وہ ناراضی رہتے ہیں تو عمران خان سچ بولتا ہے اور اس ملک میں دیکھیں ایک ایسی لیڈر کی ضرورت ہے جو سچ بولے اور کرپ نہ ہو چلیں جی جناب چلیں دفتر کی طرف اور ایک جمع غفیر باہرمار انتظار کر رہے ہیں جو سچ بولتا ہے تو کیا آپ کو طریقین صاحب اپنے منشور پر کتنا مذہب کر پاتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ دو تین پارٹی ہم ملے ہوئی تھی شرپاو گروپ ملے ہوئی تھی جماعت اسلامی ملے ہوئی تھی تو یہ تو لوگ کہتا ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن ایسی سچ ہم سے جتنے اہم منسٹریں تھی وہ ہم نے دی ہوئی تھی جماعت اسلامی کو اور شرپاو گروپ کو تو اس دفعہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کے بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیکس ٹائم جو حکومت بنے گی انشاءاللہ وہ مضبوط حکومت ہوگی پی ٹی آئی کی انشاءاللہ اگر نیکس حکومت آپ کو ملتی ہے تو کن خامیوں پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں آپ سب یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے سکولوں کو بہتر کریں اور ہسپتانوں کو بہتر کریں غریب لوگ ہیں اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا اپنی حکومت کو کہ ہم نے انصاف کارڈ ہیلتھ انصاف کارڈ ہم نے انٹروڈیوز کرایا اور ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے اور وہ کارڈ جو ہے اس سے آپ جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے وہ جا کے کسی بھی ہسپیٹل میں جس جو کہ غریب آدمی نہیں جا سکتا اور مہانوں سے کتنے کٹتے ہیں پیسے وہ علاج پہ ہے 55% لوگوں کو مل چکا ہے صاف کارڈ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں اس کو 100% کریں پھر ہم نے ایک اور چیز کی ہے کہ ساٹھ سال سے جو لوگ بباؤ ہیں ان کے لئے ہم نے سینئر سیٹیزن کارڈ شروع کر دیا ان کے لئے ہیلتھ فری ہوگا ان کے لئے کوئی کیوں میں کھڑانی ہونا پڑے گا جہاں بھی وہ جائیں گے جس طرح وی آئی پی کو جاتا ہے تو یہ بھی کارڈ شروع ہو گئے تو وفاق میں انشاءاللہ جب اگر اپری حکومت آتی ہے تو یہ پورے پاکستان یہ تو بلکل یہ تو امران خان بیجن ہے نا بیجن ہے وہ صرف کیپی کے لئے تو نہیں ہے لیکن چونکہ کیپی میں ہماری حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر کارڈ کریں تو یہ آپ کی بات ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور تب جا کے یہ ملک ہم کہتے ہیں نا بدلے گا تبدیلی آئے گی ہاں اسلامی ویل فیر سٹیٹ تو کہاں ہے نہ اسلامی ہے نہ ویل فیر ہے آپ باہر جا کے دیکھیں بس سٹیٹ ہی سٹیٹ ہے اور وہ لوگوں کے نام ہے سٹیٹ ہی کوئی پولیس سٹیٹ ہے آگے ہم خواتین سے ملاقات کرتے ہیں اندر چلتے ہیں سر آجے اس قد میرے ساتھ جو موجود ہیں ومنٹ سونگ کی پریزیڈنٹ ہے کتنا مشکل لگتا ہے یہاں خواتین کو نکالنا باہر آپ کو لگا کے کسی بھی بات کے لئے منانا ان کو اپنی تحریک کے حوالے سے سمجھانا فیملز کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کافی مشکل ہوئی گھروں میں جا جا کے ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے نکلنا ہے اس لئے کہ اپنے پاکستان کو ہم نے اچھا کرنا ہے خان صاحب کا ایک ویشن ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کو کرپشن سے ازاد کروانا ہے تو اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ بہت ضروری ہے تو کافی جدوجہیت کے بعد آج آپ دیکھیں گی کہ عام خواتین جو کہ گھروں کی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں اور کافی تعداد میں روزانہ شمولیتی پروگرامز ہو رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کے جب جلسے بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین بڑی سرگرم اور پرجوش طریقے سے نظر آتی ہیں لیکن پھر پی ٹی آئی کی خواتین ہی خان صاحب کو پر الزام لگاتے ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے میں اس بات کو بہت کلیر کرنا چاہوں گی سادیا دراصل ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین نہیں ایک خاتون جو کہ آئیشہ گلائل ری نے ایسا کام کیا کہ ہم سب لیڈیز کو بہت اس کی شرمندگی ہے خان صاحب نے ہمیں عزت دی خان صاحب کی پارٹی جب سے ہم نے جوائن کیا اللہ کا شکر ہے بہت ہمیں عزت ملتی ہے خان صاحب خود آتے ہیں خان صاحب بھی آتے ہیں خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے جتے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں منسٹرز ہیں سب ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا شکر بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ جب بھی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ ہمارے پرابلم سنتے ہیں اور اس کو آگی بھی پہنچاتے ہیں سر یہ ٹوپیا تو نہیں پینا رہے نا سج سج بتا دیں کام آگے ہونا ہے نا پتہ چلا بات میں لوگ مجھے پکڑ رہا ساتھی کہ آپ پھلیوں شو میں میرے خیال سے جو بندہ کام نہیں کرے گا نا اور پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گا تو ویسے آؤٹ ہو جائے گا دو پھر ہم سب مل کے کہہ ہی سکتے ہیں تبدیلی آنے ہی رہی ایک ہے دس درازی دیکھی گئی آپ کے کارپون کے ساتھ تو کیا اس کے بارے میں آپ کی رہا ہے پھر دیں یہ بھی اپنے سوالات ستھ مکست کر دیں کہ جوتا مارنا یا سیاہی پھیکنا یہ کس طرح کی چیزوں کو ہم تربیز دینا شروع دیں جہاں تک نواز شریف صاحب کو جوتا مارنے کے تعلق اس کی تو ہم مضمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے آپ کسی کو ڈسلائی کرتے ہیں سیاست کے اندر تو آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اگر ہم نے آج اس کے پر مسکر آکے خاموش ہو گئے تو یہ چیزیں بڑھ جائیں گے بہتر ہے کہ ہم یہاں آج ہی اس چیز کے پر ڈانڈا پر شروع کریں اس پر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ جی نواز شریف کو جوتا پڑ گیا تو کل مجھے بھی پڑ سکتا ہے کسی اور کو بھی پڑ سکتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سیاست کے اندر ہم بڑے ریسپانسیبل لوگ ہیں ہم بڑے اچھی قوم ہیں اور ہمیں اچھی قوم بننا بھی ہے ابھی کچھ ہر سے پہلے ہی یہاں بشاہل قتل پیس آپ نے اس پر بناؤ گا اس پر پی ٹی آئی کے کارکن ملوبس تھا اس کے لئے کوئی کاروائی کی گئے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بڑی لے دے ہوئی اور نہ صرف اس پر بلکہ جو آسماء تھی اس پر بڑے لے دے ہوئی کہ جی یہ ملزم کو پکڑ نہیں رہے کیونکہ ان کے پارٹی کا ہے لیکن پولیس نے کہا کہ ہم کسی بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ پروفیشنل پولیس ہوتی ہے کہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑا اور تھوڑا سا ڈیلے ہوا لیکن جا کے وہی ملزم پکڑا آسماء رانی کا قاتل بھی گرفتار ہوا اور مشال کا قاتل بھی گرفتار ہوا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ بھاگ گیا دوبائی سے آپ نے اس کو اٹھا کے لے آئے اسی طرح ایک خون کا ایک دبا جو کہ گنے کے پتے کے اوپر پڑا ہوا تھا اس سے وہ ملزم تک پہنچے تو یہ پروفیشنل پولیس ہوتی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ اپنے پولیس کو پروفیشنل کرو اپنے پولیس کو اختیارات دو اختیارات دو اور اختیارات دو ان سے ریزلٹ پانگو وہ پشاور جہاں پہ دہشتگردی ہوتی تھی یہ اللہ کا احسان ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج اس شہر میں آمن ہیں شکر الحمدللہ یہ این پی کے دور میں بھی لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیا صورتحال تھی تو اس سے کافی بہتری آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اور بہتری آئے اور یہ تب آئے گی جب ہم پورے ہم سیاسی جمعاتیں آپس میں الیکشن ضرور لڑیں لیکن اس کو مطلب یہ ہے کہ ذاتی جنگ نہ بنائیں اور ذاتی آنہ نہ بنائیں پاکستان کو اس پر نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا ابھی سپورٹس کمپلیکس بن رہے تو یہاں پہ آپ جا کے آپ کو بتا دیں سپورٹس کمپلیکس اب بن رہے اس پہ آگئے ہیں یہ خانی پلاٹ تھا اور یہاں پہ بھی اکثر کبزے ہو جاتے تھے تو جب مجھے پتا چلا کہ یہ سرکاری کی جگہ ہے اور اس پہ بھی لوگ کبزے کر رہے ہیں کیسے نے چاردیواری کر دی تھی تو میں نے آکے پھر وہ چاردیواری گرائی اس کے اوپر جو ہے نا ٹیمیڈینس اور بیڈوینڈن ہو جا نیچے سپورٹس کمپلیکس اور اس کے اوپر کراتے ہیں ہمارے لوگ کافی سٹرانگ ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے تو وہ سکواش کے پلیئر ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ یہاں جب آپ یہ سکواش کمپلیکس بنائیں گے تو اس میں ان کے جو فیسلیٹیز ہیں ریکٹس وغیرہ وہ بہت ایکسپنسیب ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں یہاں اویلیبل ہوں گی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں ہیں جو بھی کھیلنے آئے اس کو استعمال کرے اور پھر رکھ کے واپس طرح یہ آفیس ہم نے بنایا ہوا اس کے لئے اسی طرح اوپر یعنی یہ تین منزلہ ہیں تو چھوٹی سی جگہ پہ کافی چیزیں ہم نے کور کر لیے یہ تھا جی کمپلیکس اور اب اس کے بعد ہم کہا جائیں گے سر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں مہبر پختنخواہ کے اندر جو وابڈہ ہے وہ ہمارے حوالے کریں تو اس کو جو ہم بجلی بنا کے دیں گے اور سستے بجلی بنا کے دیں گے لوگوں عبیر مقام جو ہے نون لی کے ان کے بارے میں تو فج بتائیں وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو اس لئے میں ان کے بارے میں کوئی بات آج نہیں کروں یہ ہم کہاں ہیں سیرابی سر یہ ہم آئے ہیں ہی ریٹیز ٹریل یہاں پہ سیٹی ہاؤس ہے جو باہر سے انگریز آ کے دیکھتے ہیں اس کو اوکے ایسا کیا ہے سیٹی ہاؤس میں سر کیونکہ رہاں پہ جب ہم ہی ریٹیز اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کافی اس کو سنبھالا ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اسلام علیکم یہ سو بیوٹیفل لیکن یہاں میرے ایک سوال ضرور بندہ کہ آپ لوگوں کے حکومت کو تو چار ابھی چار ساڑ چار سالے اس سے پہلے جو حکومت تھے انہیں یہ نہیں دیکھتا تھا جہاں تک اس کی بات ہے یہ ان پی کے دور میں یہ سرکاری روی تھی انہوں نے سرکار نے خرید دی تھی یہ کریٹر بلکل ان کو جانا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر اس کے جو مینٹننس ہے یہ جو راستہ یہ سارا یہ اب ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ٹورزم کی بہت زیادہ پوٹنشل ہے لیکن ہم ٹورزم سے کچھ کمائی نہیں رہے ہیں اور ایک سوال اور آپ کو جیسا خیبر پختونخواہ ملا تھا اور اب کے خیبر پختونخواہ میں آپ کو کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے وہ بھی بتائیے دیکھیں جو لوگ پشاور آ چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ان کو تو فیل ہو رہا ہے چار سالوں میں آپ اتنا بڑا انفرسٹرکچر بنانا ہے کہ آپ سکول بھی بنائیں اسپتال بھی بنائیں آپ کہیں جی ساری سڑکیں بھی بنائیں گنجائش رہتی ہے آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے ہم نے کوشش کیا کہ وسائل کو ضائع نہ ہونے دیں پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے کسی ایم پی اے وزیر کے اوپس کرپشن کا کوئی اللہ کے فضل سے کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ کہ اتنا کام جو ہمارے دور میں ہوا لوگ خود کہتے ہیں کہ اتنا کام پہلے کبھی نہیں ہوا جو گورنمنٹ بار بار نعرے لگاتی ہے وفاق کے اندر کہ جی ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے تو آپ لوڈ شیڈنگ تو تب ختم کریں گے جب آپ کے پاس جتنے پوٹنشل ہے اس کو تو یوز کریں نا یوٹلائز تو کریں نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور دہشتگردی ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اپنے وسائل سے چہرٹر میگا وارڈ بجلی پیدا کیے دو سو پچتر پہ کام جاری ہے یہ صوبہ اپنے وسائل سے بنا رہا ہے اور ہم سے لے رہے ہیں تقریباً کوئی ڈیڑھ روپے ہمیں دے رہے ہیں چودہ روپا بجلی ہم بنا رہے ہیں پیسے ہمارا لگ رہا ہے یہ تو انصاف ہے اس ملکہ پھر کہتے ہیں کہ خیبر پکتنخواہ جو انہیں بجلی نہیں پیدا کر رہا ہے اور اگر دو روپے اس پر ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے تو کم از کم چار روپے پہ دے نا عوام کو ہم بائیس روپے پہ کیوں دے رہے ہیں یہ ایشو ہے سب سے زیادہ کہ ہم کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرو اور سستی بجلی بھی دو اگر نہیں دے سکتے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ پیس کو ہمارے حوالے کریں خیبر پکتنخواہ کے اندر جو وابڈا ہے وہ ہمارے حوالے کریں بجلی بھی بنا کے دیں گے اور سستی بجلی بنا کے دیں گے لوگوں پاہلی ہم لوگ لانچ تک پہنچ چکے ہیں لانچ پہ ہمیں اس کو جوائن کیا ہے جو یہاں کے کیا ہے ہم نے کانے کے وقت کو کسی کو نہیں جانتا لیکن یہ حیرت کی بادر میں نے مائک پکڑ لیا دیکھیں بالکل بالکل آپ کو نہیں میرے ساتھ وہی کیا ہے مجھے مائک پکڑوا لیا ہم نے کہا کہ کانون کو بھی تھوڑا لگ پتا جائے صحیح بات ہے کہ ہم کھانا 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 بڑی خوشی ہوئی جی بڑی خوشی یہ ہمارے ملک صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم یہاں پر کٹھے ہو گئے ہیں اور مزے کھانا کھا رہے ہیں بہت شکریہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی سر پلیز آپ کھائیں یہ سپیشل ایک آپ نے مجھے بتایا کہ یہ تکہ ہے یہاں کا یہ اس کو کہتے ہیں پتہ تکہ پتہ تکہ خفیہ تکہ چھپا ہوا تکہ اس کے اوپر چونکہ یہ چربی ہوتی ہے دو سہبابوں میں بخاص فرمائشہ چلتی ہے دال چاوہ بہت پسند میرا بھی فیوریٹ ہے کباب اور دال چاوہ اس کے ساتھ کباب یا فش فش پائلٹ کے لئے سیلیکٹ ہوئے تھے یہ دسویں کی بات ہے اس وقت سکولوں سے لوگوں کو سیلیکٹ کہہ جاتا تھا اچھا تو پورے اس وقت سے میں اور تیب ایک لڑکا ہے جو آج کل دوبائی میں ہے ہم دونوں سیلیکٹ ہوئے دونوں کو منہ کہہ گے گھر سے کہ ہم نے آپ کو آئے ایس تکہ آپ ڈاکٹر بنیں آپ جا کے پائلٹ بنیں ان کو پائلٹ کو لگ ہی نہیں رہتا تو وہ پھر ہم بعد میں نہ پائلٹ بن سکے اور نہ پھر ڈاکٹر بن سکے سوچے شانگلہ میں امیر مکام جو ہیں نون لیگ کے ان کے بارے میں فضل بتائیں گے امیر مکام صاحب بسکلی ہم تو ایک ہی کالج میں پڑے ہیں اور ایک ہی گاؤں کے ہیں مطلب زلنے کے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہوں گا میرے خواہد سے میڈیا زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں وہ پر ناراض ہو جاتا ہے کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو اس لئے میں ان کے بارے میں کوئی بات آج نہیں کروں گا سر once again thank you so much آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ بڑی عزاز کے بات ہے کہ سمجھ جیسے چینل مجھ جیسے بندے کو اتنی کوریس دے آپ جیسے بندے آپ ہماری لوگوں کے لئے کام کرے اور یقین میرا تو ایک ہی اس میں ہے کہ وہ تو ظل و منتشاہ و و تشز و منتشاہ اس نے عزت دے دی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اس کے ساتھ دیجا دیجا اللہ حافظ